جی اسلام علیکم میں ہوں طالب سین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کراچی کی ہلکہ انہیں دو سو چالیس کی جہاں پر زمنی الیکشن ہوا ہے اور وہاں پر ایمکو ایم کامیاب ہوئی ہے انتہائی معمولی مارجن کے ساتھ دس ہزار چھے سو بیاسی ووٹ ابو بکر صاحب نے لیے اور اس کے مقابلے میں جو ٹی ایل پی کے میدوار تھے انہوں نے دہ ہزار چھے سو پندرہ ووٹ لیے تو بیاسی سسٹی فائیو ووٹ کی جو ہے لیڈ ہے بڑی معمولی ووٹ آ کی لیڈ ہے اس کے مقابلے میں اگر اب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کا تحضیحہ کریں تو اس وقت ایمکو ہم نے یہاں پر ایک سٹھ ہزار ووٹ لیے تھے اور دوسرے نمبر پر ٹی ایل پی آئی جنہیں تیس ہزار ووٹ لیے تھے اور جو جماعت اسلامی کہلیں یا ایم ایم میں کہلیں ان کے انیس ہزار ووٹ تھے چودہ ہزار ووٹ تھے مہاجر قومی مومنٹ کے افاق صاحب کے اور چھے ہزار کے قریب پی ایس پی کے ووٹ تھے تو تقریباً اکاسی ہزار ووٹ تھا جو مہاجر ووٹ تھا جو ریلیجس ووٹ تھا تقریباً وہ فورٹی نائن تھاؤزنڈ کے قریب تھا اور جو حالی الیکشن ہے اس کے اندر جو ووٹ بینک سکڑ گیا ہے تمام پارٹیز کا آٹھ فیصد کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے جو کہ انتہائی مایوس کن رہا ہے اور ایک الارمنگ بات ہے لوگوں کا پولنگ سٹیشن کی طرف نہ جانا اور ووٹ کاسٹ نہ کرنا ایک مایوسی کا اظہار ہے اور تمام پولٹیکل پارٹیز جہاں وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کی ناکامی ہے کیونکہ وہ انگیج نہیں کر سکی لوگوں کو اور لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے لوگوں کا اعتماد جو اٹھنے کی بجوات ہیں خاص طور پہ ہم بات کریں اگر مہاجر ووٹ کی تو مہاجر ووٹ تقسیم ہوتا جا رہا ہے تقسیم در تقسیم ہے حلطاف سین نے جو آج سے چار پانچ سال پہلے ایک سپیچ کی تھی اگست میں اس کے بعد جو کاربائیاں ہوئیں اور پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ کا اشکار ہوئی اور جس کے انتیجے میں نئی پارٹیاں بنیں جس میں ایک پی ایس پی بنیں ایک گروہ بنیں کچھ لوگ اپنے آپ کو پولٹیکس سے الگ کر لیا جیسے حیدر عباس رزوی صاحب ہیں گورنر صاحب جو تھے پہلے یہاں پر سندھ کے عشرت عباس صاحب وہ بھی دبائی بیٹھے ہیں تو مہاجر ووٹ جو ہے ان کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا نہ ان کو کوئی رہنما نظر آ رہا ہے مہاجروں کی کراچی کے اندر ایک بہت بڑی عبادی ہے اسی کی دہائی سے یہاں پر ان کا ایک توتیب ہوتا رہا ہے علطاف سینگ کے نام پر جو ہے ووٹ ملتا تھا صرف وہ جو ہے اپنا پتنگ کا ووٹ ہوتا تھا علطاف صاحب کی تصویر لگتی تھی علطاف سینگ کسی کو بھی کہہ دے دیاب الیکشن لڑیں وہ ریڈی والے کو کہہ دیں چھابڑی والے کو کہہ دیں دکاندار کو کہہ دیں پڑے لکھے آدمی کو کہہ دیں تو یہ تھا ان کا ایک ووٹ پینک جو پاکستانی سیاست میں اس وقت کراچی کے اندر بالخصوص ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جب دوہزار گیارہ میں یہاں جلسہ کیا تھا اس کو ایک بوسٹ ملا اور ایون دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر بھی پی ٹی آئی نے کراچی سے سیٹیں جیتی اور دوہزار ٹھارہ کے اندر تو متعدد سیٹیں جیتی کراچی کے اندر سے تو ان کی بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نظر نہیں آئی اس الیکشن کے اندر جو کہ ایک مایوس کن بات ہے اب اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں مہاجر ووٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یا آپ جو ہے نیشنل لیول پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ورکر اس لیے ووٹ ڈالنے نہیں گیا کیونکہ وہ اس پارلیمان کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپورٹڈ حکومت ہے وہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ فضول ہے ہم تو اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں لیکن پھر مذہبی ووٹ کو کیا ہوا جو چاہتزار ووٹ تھا مذہبی تو وہ اس الیکشنل وہ بھی سوڑ کے دسزار پہ آ گیا تو یہ میرا اداتی خیال یہ ہے کہ لوگ یہ اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے ہوش ربا مہنگائی اور سیاسی اتھل پتھل ہے یا اچھل کود ہے حکومتوں کو یہ گرانے کا عمل ہے لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو اس وقت ہے شباہ شریف صاحب کی وہ خاطر خواہ نتائج یا ریزلٹس یا عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی حالیہ پیٹرولم کیم کی قیمتوں میں اضافہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بترین لوڈ شیڈنگ کراچی سمیت پر ملک میں شاید یہ وجوہات ہیں جو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہمارا ووٹ اس ملک میں جو ہے تبدیلی نہیں رہا سکتا یا یہ الیکشن ہمارے لیے تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا تو یہ ساری صورتحال جو ہے مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ کراچی کے اندر یہ ایک بڑا پور الیکشن تھا جس کے اندر سیاسی پارٹیاں ووٹرز کو نکالنے میں بلکل ناکام رہی جو ووٹ تھا پارٹیوں کا سکڑ گیا اور پارٹیاں بھی وہ پارٹیاں جو ملک کی پاپولر پارٹیاں ہیں بھی بس پارٹی ملک کی پاپولر پارٹی ہے وہ بھی اسی ریزلٹ میں کوئی چوتھے پانچویں نمبر میں آکے ملتی ہے تحریکے صاف پہلے نمبروں پہ نہیں ہے اور اسی طریقے ایمکو ایم جس طرح سے جیتی گسیٹ گسیٹ کے جیتی ہے تو یہ تھا دو سو چالیس کے ریزلٹ پہ ہمارا تفسرہ تو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر آپ کو کوئی خامی نظر آئی ہے تو پلیز اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو ایمپروف کر سکیں بہت بہت شکریہ پروگرام کو ایمپروف کر سکیں بہت شکریہ